اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیرم دم ہے اہم خبروں کی سرکیاں کل سے سکت لوگ ڈاؤن تین دن تک سکتی سے عمل کرنے کی ہدایت سات تاریک کو ان لوگ نہیں اور سات دن تک بڑھایا گیا لوگ ڈاؤن پندرہ تاریک سے ریایت ملنے کی امید یہ رفع حکومت کی جانب سے اور پانچ سو کروڑ کے پیکیج کا احلان آج پوزیٹیو مریضوں کی تائدہ آٹھ سو چالیس کے قریب دس کی موت مہنگائی کی مار جاری آج بھی پیٹرول ہوا مہنگا سو کے قریب پہنچا پیٹرول وارڈ تامیر ناو یعنی وارڈ پلر رچنا اور دو ہفتے آگے حدالتی کاروائی کی گئی ملتوی پچھلے مہینے میں دو ہزار کے قریب ہوئی شادیاں سکت لوگ ڈاؤن میں بھی شادیوں کو اجازت چالیس افراد کے ساتھ دس بجے سے پہلے مکمل کرے نکاح کی کاروائی سوندتی میں آشیک ماشوک کی خودکشی درخت سے جھول کر دی جان سیڈی ماملے کو لے کر ڈھیکے شکمار نے کہا یڈروپا حکومت یوں ہی چھوڑ سکتی ہے پر ہم کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے یڈروپا کی کرسی کو لے کر اٹھیا سیوہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک اور ذہنی مریض کو دیا سہارا سیوہ فاؤنڈیشن کے کاموں کو بے سہاروں کو سہارا بن کر خدمات انجام دے رہی ہے سبھی طرف ان کی ہو رہی ہے ستائیش سابق کارپوریٹر بشیر گھڑمالے نے کیا انتیم سزکار کوئی ویڈ سے مرنے کے بعد رشیداروں نے کیا آنے سے انکار تو حبلی کے بشیر گھڑمالے جو سابق کارپوریٹر ہے ان کی تنظیم نے اپنے ذمہ لے کر انتیم سزکار ادا کیے دس ویڈ پیو سی امتحانات رد کرنے کا مطالبہ ساتھ تاریخ کے بعد لیا جائے گا فیصلہ کل وزیر اعلیٰ یڈ روپا بیلغام دورے پر سورن ساؤد میں عوامی نمائندوں کے ساتھ کرونا پر دیا جائے گا جائزہ وہی سے ہوگی واپسی ٹی سی بیلغام کا حکم نیجیہ اسپطالوں میں پچاس فیصد بیٹ رکھنے ہوں گے ریزر تین دن بینک بند پر اے ٹی ایم رہیں گے شروع سورکیوں کے بعد اہم ملضوع پر ایک نظر آخر ویکسینیشن پر سپریم کورٹ کی فٹکار کیوں اور کس طرح اگر صرف اپنے طراف میں جائزہ لے لیا جائے کہ کس طرح کے منمنی کس طرح کے فیصلے لیا جا رہے اس حکومت کی جانب سے اس کا احساس ہوگا بیلغام بھی اس کا اماملہ لے لو تو ہم سب دیکھی رہے ہیں کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی شہر میں یا سہت موقعات دوائیاں ویکسینیشن اوکسیجن بیٹ کی کمی ہو رہی ہے تو محض میڈیا کے سامنے آ کر کسی اسپطال کے نرسز کو نوکری سے نکالنے تھے مسئلے ہم نہیں ہوا کرتے بلکہ آپ یعنی حکومت کو اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے عوام سے معاف ہی مانگنی چاہئے کیونکہ تم خود اس کی ذمہ دار ہوئی ہے بیمز کے ڈیریکٹر ڈاکنوی نئے داستی کو کو طویل چھٹی پر بیٹ دیا گیا بہت سارے الزامات کے بعد اب بیمز کی صاف صفائی بھی شروع ہوئی ہے کہنے کا مطلب ریاست کرنا ٹک کا سب سے بڑا جہاں سے تقریباً تین وزیر حکومت میں رہتے ہیں کیا انہیں بیمز میں مریضوں کے ساتھ ہو رہے برطاؤں یا بیمز کی صفائی پر اڑتے سوال سرکاری اسپطال میں داخل ہونے والا مریض ابھی تجزیہ ہونا چاہیے مطلب سرکاری اسپطال سرکار سے ہی منصوب رہتا ہے تو غلطی قبول کرنے کی بجائے ناکامی کا ٹھیک رہے کسی دوسرے کے سر پر پھوڑنا تو گویا موجودہ حکومت ماہیر کہہ سکتے ریاستی وزیر لکشمنت سعودی نے بڑے ہی فلمی انداز میں بیمز میں انٹری ماری ہے اور وہاں کچھ ٹھیک ٹاک نہیں ہے کہتے ہوئے کچھ لوگوں پر کاروائی کا ایک طرح سے تماشا کیا گیا اور محض بیمز ہیا کہاں ذمہ دار نہیں ہے اور مان بھی لیا جائے کہ بیمز میں کچھ ٹھیک ٹاک نہیں ہے تو حکومت کیا کر گیا بیمز کی طرح ریاست کے تقریبان اسپطال میں یہ ہی چل رہا ہے اور سب ہی جانتے ہیں کہ ایسے کورونا دور میں بھی ملائی تلاشنے والے تمہارے ہی افسر رہے کہنے کا مطلب رشت خوری کی دیمک نے اس حکومت کو ہی نہیں بلکہ ریاست کے ہر شعبے کو خوکلا بنا دیا ہے ویسے بھی حدالت یوڈرپا حکومت کو یا پھر مرکزی موڈی حکومت کو فٹکار لگائی رہی ہے اب تو سپریم کورٹ نے ویکچنیشن کے 35,000 کروڑ کہاں ہے اسے سوال پوچھا ہے اب تو ویکچنیشن پر بھی سوال پوچھا جائے بھارت کی ویکچنیشن پالیسی آخر کیا ہے جس طرح سے سرکار فیصلے لے رہی ہے اس سے ویکچنیشن پالیسی کا کچھ بھی آتا پاتا نہیں چلتا مرکزی حکومت مفت میں ویکچن دے گی ریاست حکومت کو ویکچن خریدنا پڑے گا کے اندر سرکار جس قیمت پر ویکچن خرید رہی ہے اس سے زیادہ قیمت پر ریاستی سرکار خرید رہی ہے ایک ہی دیش میں ایسے الگ الگ طرح کی پولیسی اگر کیوں بھارت ویکچن پیداوار میں دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے بھارت کی بہت ساری ویکچن بنانے والی کمپنیاں بند کیوں پڑی ہے ان کمپنیوں کا استعمال ویکسین پیداوار میں کیوں نہیں کی جا رہا جب مہا ماری ہے ان کے عالمی ہوئے وہ پورے دیش میں پھیلی ہے اور ویکسین پروڈکشن اور پہنچ سے جڑی پولیسی اور قانون بنانے کا حق مرکزی حکومت کے پاس ہے کہ اندر سرکار راج سرکاروں سے کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ نیتی یعنی نئے قانون بنائے کہ وہ اپنے شہریوں کو مفت میں یا قیمت وصول کر ویکسین لگائے گی آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت سرکار دوسرے دیشوں سے ویکسین نہیں لے پا رہی آخر کیا وجہ ہے کہ کورونا سے لڑنے کے لیے آج سے ویکسین اہم ہتھیار ہونے کے باوجود بھارت سرکار سبھی کے لیے ویکسین مہیاں نہیں کر پا رہی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ آر بی آئے سے کورونا مہاماری سے لڑنے کے نام پر 99000 کروڑ روپے ملنے کے باوجود بھارت سرکار کورونا سے لڑنے کے لیے سب سے بنیادی طریقہ ویکسین پر فوکس کیوں نہیں کر پا رہی لہٰذا جیسٹیس ڈی وائی چندرچوٹ جیسٹیس یل ناگیشورہ اور جیسٹیس یس رویند ربٹ کی ٹیم نے خود ہی رکل دیتے ہوئے سرکار کی ویکسینیشن پولیسی پر چنوئے کی سرکار کے ذریعے ویکسینیشن کے بارے میں لیے گئے کچھ فیصلوں کو من مانا اور بے بنیاد بتایا ہے اب غو دی میڈیا بھی اس سے کم نہیں ہے جب عدالت سپریم کورٹ موڈی حکومت کو فٹکار لگاتی ہے تو انہیں سامسونگ جاتا ہے تب ریکنگ نیوز میں آپ کو بجائی اس نیوز کے ویکسینیشن کی نیوز کے اس کو ڈائیوٹ کرتے ہوئے مہن چوکسی نجر آئے گا کہنے کا مطلب کس حد تک عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور مرکزی حکومت کی دلالی کرنے میں کس انتہا تک ملک کا لوگ تنتر کا چوتہ ستون اپنی ذمہ داری نبا رہا ہے ویکسینیشن کے محض ایڈورٹائزمنٹ کی جاری ہے پر حقیقت زمینی سطح پر فراڈ دکھائی دے رہا ویسے ریاست کرناٹک یوڈروپا حکومت بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے دنیا کے مختلف ملکوں سے دوائیاں میڈیکل ایکیپمنٹ آئے لیکن کہاں گیا اس کا بیوران اب تک حاصل نہیں ہوا ہے لہٰذا اس کو رونہ کال میں بھی رشوت خوری کا الزام لگایا جا رہا ہے کرناٹک میں مریضوں کی تعداد بڑھنے یا موتوں کے آکڑوں کا اضافہ محض ریاستی حکومت کی لاپروائی ذمہ دار ہونے کا الزام کانگریس کی جانب سے لگایا جا رہا ہے آج بھی بیلگام اور دکھت شہروں میں ویکسینیشن نہ ملنے کی بات سامنے آ رہے ہیں کتنے فیصد ویکسینیشن اب تک ہوا ہے اس پر حکومتیں چپی سادے ہیں جتنے نعرے پیکیجی سویوزنائی سکیموں کا اعلان بلے مرکزی اہریاستی حکومت کی جانب سے کیا جاتے ہیں حقیقت میں کتنے لوگوں کو ملا اس پر بھی سوالی نشام کھڑا کیا جا رہا ہے اور اگر ویکسینیشن کو لے کر موڈی حکومت پر تو عدالت میں قتل کا معاملہ چلنا چاہیے کیونکہ جب 135 کروڑ کے ملک میں مہد جنوری 2021 میں 55 لاکھ اور 1 کروڑ 10 لاکھ ویکسین آرڈر دیئے گئے جبکہ UK, US اور European Union کے تقریباً 10 کروڑ سے بھی زیاد آرڈر میں 2020 میں دے گئے مطلب 1 سال پیچھے انہوں نے دیا تھا تو بھارت سرکار کیا کر رہی تھی جبکہ یہاں کے آبادی بہت کم ہے بھارت کے مقابلے میں آج اگر بھارت ویکسینیشن میں پیچھے ہے جس کی وجہ سے عوام کو اپنی جان دیکھ کر قیمت چکا نہیں پڑ رہے تو اس کا پورا ذمہ موڈی حکومت کا ہے جب دنیا کے تمام ملک ویکسینیشن کے لیے اپنا آرڈر درج کر رہے تھے تو آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت نے جنواری 2021 میں محض دو بار آرڈر دیئے جب پہلی لہر نے بڑا نقصان کیا تھا تو موڈی حکومت کورونا پر جیت کا جشن منا رہی تھی 2021 میں آرڈر دینے کے بعد آخر کس بات کا ٹکا اوتسو منایا جا رہا تھا اس کا جواب تو خود موڈی یا موڈی بھگت ہی دے سکتے ہیں لاکھوں لوگوں کی مات ہوئی معیشت تباہ ہوئی کئی خاندان تباہ ہوئی غریب تو محض سانسے لے رہا ہے اسپتال جاتا ہے تو آکسیجن سے سانس لینے کے لیے اس کے پاس روپیہ نہیں ہے بہت کچھ ختم ہونے کے بعد آخر میں محض سیاسی مفات حاصل کرنے کے لیے کچھ فیصل لیے جاتے ہیں تاکہ ہم نے کورونا کال میں بڑی کامیابی کے ساتھ عالمی عبا پر فتح پائے ہیں کرناٹک میں آج بھی امید لگائے لوگ بیٹے ہیں کہ کسی طرح سے کاروبار بازار شروع ہو جائے پریجورپ حکومت نے کل سے پھر تین دن کا سکت لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کے ساتھ چودہ تاریخ تک لوگ ڈاؤن کو پھر سے بڑھایا خیر اتنے انتظار کیا ہے اور ایک ہفتے تک نہ چاہتے ہوئے لوگ ڈاؤن کے اس مشکل دور کو سہلا ہوگا آخر بات تو ان غریبوں پر آ کر رکتی ہے جنہیں آج بھی دو وقت کا خانہ میسر نہیں ہو رہا بھلے ہی ویکچنیشن پر ناکام حکومت ہو یا پھر دھوکے غریب مزدور کسان ہو ذمہ دار تو ناکرہ اور نکمی سرکاری ہے جو عوام کے سامنے جواب دے اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ